چہرہ تمہارا نورانی یا عبدالقادر جیبانی پرنوار تمہاری پیشانی یا عبدالقادر جیبانی اب میں آپ کو بتاؤں کہ رب اپنے بندوں کے گمان کے مطابق کیسا بندوں سے سلوک فرماتا ہے ابھی آتے ہوئے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی بڑی مایوسی کی بات وہ کر رہے تھے میں ان کو امید دلا رہا تھا کہ اچھی امید رکھو اچھی امید رکھو وہ فرسٹڈ ہو رہے تھے میں ان کو سمجھا رہا تھا اچھی امید رکھو میں آپ کو بتاؤں حضرت دعوت علیہ السلام پر وحی حضرت یاقوب علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی اور پوچھا یاقوب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تم کو یوسف سے کیوں بچھڑ الگ کیا حضرت یاقوب کے بیٹے کا نام حضرت یوسف بچھڑ گئے تھے باپ بیٹے دونوں اور حضرت یاقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو اتنا چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر حضرت یاقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کے آنکھ کی بینہ ہی چلی گئی لیکن قربان جائیے حضرت یاقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی حضرت یاقوب بھی نبی حضرت یوسف بھی نبی تو جب انہیں اطلاع ملی کہ باپ کی آنکھیں چلی گئی ہیں ابباجان کی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیس دیا اور کہا کہ لے جاؤ میرے والد سے کہنا اسے آنکھوں سے لگا لے آنکھوں کی روشنی آ جائے گی قرآن کہتا ادھبو بھی قمیسی حادہ فعلقوہ علا وجہ ابی یاتی بصیرہ یہ قمیس لے کر کے جاؤ میرے والد کی آنکھوں سے لگا دینا میرے والد کی آنکھوں کی روشنی آ جائے گی ارے نادانو جب نبی کا قمیس نبی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو امتی کو نہیں پہنچا سکتا یہ قمیس کی بات کی جا رہی ہے اور بعض کہتے ہیں نبی معاذ اللہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب نبی کی قمیس فائدہ پہنچا سکتی ہے تو نبی تو بدرجہ اولہ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو رب نے حضرت یاقب علیہ السلام سے فرمائے یاقب تمہیں معلوم ہے کہ میں نے یوسف سے تم کو کیوں جدا کیا میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات آگے کیا آپ نے ذہن میں محفوظ کر لی تو بڑا فائدہ ہوگا عرض کرتے نہیں مولا کا ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ جب بھیڑیوں کا معاملہ اور ان کے بھائیوں کا معاملہ یوسف کے ساتھ پیش آیا تو تم نے کہا تھا اخافو این یاکولہو ذیب میں ڈرتا ہوں کہ کہیں بھیڑیے میں اس کو کھانا جائیں بولے تھے نا یاقب تم نے کہا ہاں یہ آیت قرآن بھی موجود ہے کہا تھا نا تم نے کہا ہاں کہا یاقوب تمہاری نظر بھیڑیوں پر اور بیٹوں پر پڑی میرے کرم پر نہیں پڑی اگر تمہاری نظر میرے کرم پر پڑ جاتی تو بات بیٹے کو جدا میں نہ کرتا ان کی کیا طاقت کہ وہ تقلیف پہنچا سکیں اور جدا کر سکیں جو کچھے میرے دست قدرت میں ہے میرے قبضے قدرت میں اس لئے ہمیشہ یاد رکھو اللہ سے اچھا گمان کرو اس لئے کبھی دراؤنے خواب بھی دیکھو تو میرے پاس تو لائن لگی رہتی ہے تعبیر پوچھنے والوں کی آتے رہتے ہیں یہ خواب دیکھا وہ خواب دیکھا دراؤں نہ دیکھا ایسا دیکھا ویسا دیکھا ٹھیک ہے بعض خواب اپنی جگہ پر ہیں اس کی تعویل بھی رکھی گئی ہے اور کتابوں کے اندر موجود بھی ہیں لیکن اگر کوئی ایسا خواب جس کی تعبیر غلط بھی ہو رہی ہو تو صوفیاء کرام فرماتے بس اسی وقت یہ کہو کہ مولا یہ تعبیر تو غلط بتا رہے لیکن میں تو اسے اچھا گمان کرتا ہوں اسے اچھائی میں تو بدل دے اللہ کرم فرما کر اسے اچھائیوں میں بدل دے اللہ سے اچھا گمان رکھو ساری کائنات اس کے دست قدرت میں ہیں وہ جس طرح چاہے کائنات کو چلائے کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے اس کے عذاب سے بڑھ کر کے کسی کا عذاب بھی نہیں ہے اور اس سے زیادہ سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں ہے یہ بھی ہے پرانی مقدس اس کے پہلے کیا ہے اس سے زیادہ عذاب دینے والا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اور اس سے زیادہ سنبھالنے والا بھی کوئی دوسرا نہیں اسے ذہن میں رکھیں اب آئیے دو واقعات اور میں آپ کے سامنے سنا دوں ایک بندے کو امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے کیمیہ سعادت میں لکھا ہے کہ ایک بندے کو ایک ہزار سال تک جہنم میں رکھا جائے گا اور وہ جہنم سے چیخو پکار کر رہا ہوگا یا حنان یا منان مولا فرشتوں سے فرمائے گا اسے باہر نکالو اسے جہنم سے باہر نکالا جائے گا رب اس بندے سے پوچھے گا میرے بندے یہ بتا جہنم کیسی جگہ ہے وہ بندہ عرض کرے گا بدترین جگہ ہے مولا مولا بدترین جگہ ہے جہنم رب فرمائے گا فرشتوں سے اسے دوبارہ لے جاؤ جہنم میں دوبارہ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو وہ پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوگا پلٹ پلٹ کر مولا فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس بندے سے پوچھو پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے فرشتے پوچھیں گے اے بندے پلٹ پلٹ کے کیوں دیکھ رہا ہے رب پوچھ رہا ہے تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ میں پلٹ پلٹ کر اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ میرے مولا سے مجھے امید تھی کہ ایک بار جہنم سے نکالا ہے اب دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالے گا اس لئے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہا ہوں فرشتے جیسے ہی مولا سے ارس کریں گے رب ارشاد فرما گا لے جاؤ اسے جنت میں داخل کر دو اچھا گمان رکھو اپنے پروردگار سے اچھی امید رکھو اپنے پروردگار سے نیکی کر کے دھرتے رہو کہ کہیں رد نہ ہو جائے اور گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی امید سے روتے رہو اگر یہ دونوں شکریشن ہے تو سمجھ لینا کہ آپ کا ایمان اللہ عز و جل نے صحیح رکھا یاد رکھیں ایمان کی جگہ دل ہے اس کا اظہار وجود سے کرو ہاتھ سے بھی ایمان ظاہر ہو دل سے بھی ایمان ظاہر ہو زبان سے بھی ایمان ظاہر ہو اس کو اچھی طرح سے ظاہر کرو ہمارا حال تو یہ ہے نماز پڑھتے ہیں تو دیت کرتے ہیں دو رکعت فرض اللہ کے واسطے ہوں میرا کعبہ شریف کی طرف حج کے لئے جاتے ہیں حج اللہ کے لئے زکاة اللہ کے لئے روزہ اللہ کے لئے یہ عبادت اللہ کے لئے اور باقی زندگی کس کے لئے اور باقی کی زندگی کس کے لئے ہونا یہ چاہیے عبادت بھی تیرے لئے اور جینا بھی تیرے لئے اور مرنا بھی تیرے لئے یہ ہونا سب کچھ اس کے لئے ہو اس لئے حضور نے خود جو کہا قرآن نے کہا کہ محبوب جو تمہاری کیفیتیں بتا دو تو کہا اِنَّ صَلَاتِ وَنُوسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَعَتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لئے ہے سب کچھ اللہ کے لئے دوستی بھی اللہ کے لئے کرو دشمنی بھی اللہ کے لئے کرو کھلاو بھی اللہ کے لیے اور کھاو بھی اللہ کے لیے پہنو بھی اللہ کے لیے اور پہناو بھی اللہ کے لیے ہر چیز بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے